اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویورز اردرول کے دوگان الپ پاکستان آ چکے ہیں اور وہ آج صبح ہی پاکستان میں ساڑھے تین بجے پہنچ چکے تھے دوگان الپ نے اپنے پاکستان کی وزٹ کو شروع سے ہی پرائیبیٹ رکھا ہوا تھا اور کل جب ان کی فلائٹ تھی تو تب ہی انہوں نے اپنی ٹکٹ کو اپنی سٹوری میں شیئر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں دوگان الپ کا یہ وزٹ صرف دو دن کے لیے ہے وہ یہاں پر صرف بزنس کے سلسلے میں آئے ہیں اور وہ کسی بھی اپنے فان سے نہیں مل سکیں گے اس دوران کیونٹ گیٹن یعنی دوگان الپ اسلام آباد میں پہنچے ہیں بلو ورڈ سٹی کے برینڈ امبیزیڈر بن کرے آپ کو بتا دو چنین کہ اس کا پہلے امبیزیڈر بنایا گیا تھا اینگر نلطان کو لیکن اینگر نلطان نے جب 6 ستمبر کو پاکستان آنا تھا اور ان کی کافی ساری انٹرویوز اور سب کچھ فائنل ہو چکا تھا لیکن کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے اس چیز کو کینسل کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ ایلیگل ہے اور اس کے بعد دوگان الپ کو اس کا برینڈ امبیزیڈر بنائے گیا اور وہ صرف اسی لیے دو دن کے لیے آئے ہیں پاکستان اور یہاں پر صبح سارے تیم پر جہی وہ پہنچ گئے تھے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ارتوگل غازی کی پاکستان میں کامیابی کے بعد دوگان الپ ہی وہ پہلے ترکیش ایکٹر تھے جنہوں نے پاکستان سے محبت کا اظہار کیا تھا اور پاکستان آنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور اب سب سے پہلے پاکستان آ کر پاکستانیوں کا دل بھی جیت لیا ہے دوگان الپ ایڈوکیٹ مسور عباسی کی وجہ سے ہی پاکستان آیا ہے ایڈوکیٹ مسور عباسی اور دوگان الپ کے بیچ میں کچھ مسنڈرسٹائننگ ہو گئی تھی جو آپ کلیر ہو چکی ہے اور وہ مسنڈرسٹائننگ کیا تھی اس کی ویڈیو بھی میں بنا چکی ہوں آپ میرے ڈسکرپشن میں جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور دوگان الپ اس وقت رکے ہیں سلینا ہوتل اسلام آباد میں لیکن وہ اپنی کسی بھی فانس سے نہیں مل سکتے وہ صرف دو روزہ دورے پر آئے ہیں اور وہ بہت جلس واپس چلے جائیں گے تلکی تو ویورز آپ کتنا ایکسائٹیٹ ہیں اس نیوز کو لے کر ڈیفنیٹلی آپ سب ہی ان کے جتنے بھی فان ہیں وہ سب ملنا چاہیں گے ان سے لیکن شاید یہ پوسیبل نہیں ہے تو مزید اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل نوٹفکیشن کون کر لیں تاکہ شبیس ریلیٹیٹ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم سے مل سکے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت ملے گا اور مجھے دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی